صدہ شکلہ پنچے تتفہ میں ویلین ہو چکے ہیں اور ان کی آتما سورگ میں پہنچ چکی ہے لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہے جو کی آتماوں کو بلا کر ان سے بات کیا کرتا ہے جیہاں دوستو ان کا نام ہے اسٹیو ہف جو کی اکثر لوگوں کی آتماوں کو بلاتے ہیں اور جب سوشاند سنگھ راجپوت کی دہت ہو گئی تھی تب بھی انہوں نے سوشاند کی آتما کو اپنے پاس بلایا تھا اور ان سے کافی سارے سوال بھی کیے تھے ان سوالوں کے جواب ایک مشین کے تھرو ملتا ہے اور اس میں سے جو آواز آتی ہے وہ مرے ہوئے وقتی کی ہی لگ بھگ میچ کرتی ہوئی آتی ہے تو جب سدہ شکلہ کے کافی سارے فین نے اسٹیو ہف سے ریکویشٹ کی تھی تو انہوں نے سدہر کی آتما کو بلایا اور انہوں نے پہلا سوال پوچھا کیا تم سدہر شکلہ ہو تو جس کے جواب میں سدہر نے ہاں کہا پھر انہوں نے اپنے ڈوگی کے پرتی چندہ وقت کی پھر اسٹیو کا اگلا سوال سدہر کے فین کے لیے تھا اسٹیو نے پوچھا آپ اپنے فین کے لیے کچھ کہیے اور اس کے جواب میں سدہر کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن بیچ میں ہی ان کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ شہناز کے بارے میں بھی پرشن کرنے والے تھے لیکن ان کا کنیکشن ٹوٹ جانے کے قارن وہ پرشنے رہ گئے تو اگر آپ کو بھی سدہر سے جڑے اور سوالوں کے جواب چاہیے ہیں تو آپ کو اسٹیو ہف سے پھر سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ وہ سدہر کی آتما کو پھر سے بلائیں اور ان سے اچھے سے سوال پوچھیں اور آپ کا کیا ماننا ہے کہ آتما کو ایسے بلانا چاہیے یا نہیں اسے آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں